اسلام علیکم آداب نمستی سسوریہ کال کیسے ہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر علینور قریشی اور میں آج آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل ہیلت کنسلٹن میں دوستو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ بہت دن ہو گئے میں یوٹیوب پر لائیو یا اپ ڈیٹ یا ریگولر اپ ڈیٹ نہیں دے رہا ہوں میں تھوڑا کام میں بزی ہوں دوستو پر یہاں سے ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے دوستو دوستو آج ہم جس ویشے کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ویشے ہے دوستو ہم آج کارڈیک سسٹم کے بارے میں تھوڑا بات کرنے والے ہیں دوستو کارڈیک پتلاک جب ہمارا ہارٹ ہوتا ہے اس ہارٹ سے ریلیٹیڈ کچھ باتوں کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں جیسے کی فور اگزامپل ہارٹ کے کتنے چیمبر ہوتے ہیں ہارٹ بیٹ کیا ہوتی ہے ٹیکی کارڈیک کسی کہتے ہیں پریڈیک کارڈیک کسی کہتے ہیں اور ہارٹ کی کارڈیک سیکل جو ہے کتنے سیکنڈ میں کمپلیٹ ہوتی ہے دوستو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے دوستو ہارٹ جو ہے یہ ہمارا ایک مسکلر پمپنگ آرگن ہے اور یہ نیرلی جو ہمارے ہارٹ کا ایک فیسٹ ہوتا ہے جو اس کا موٹی ہوتے ہیں اتنے برابر یہ ہارٹ ہوتا ہے it is situated in left side between two lungs یہ جو ہمارا جو ہارٹ جو ہے سیچویٹ ہوتا ہے دوستو ہارٹ جو ہے جو ہمارا سسٹیمک سرکولیشن ہے سسٹیمک there are three types of circulation I will tell you in detail تین ٹائپ کے سرکولیشن ہوتا ہے ایک ہارٹ ہے سسٹیمک سرکولیشن جسے جو ہے بلڈ جو ہے ہارٹ کے پاس سے پورے باڈی کو فلو ہوتا ہے ایک ہارٹ ہے کارڈیک سرکولیشن مطلب بلڈ جو ہے ہارٹ کے پاس سے ہارٹ کو خود پہلے جب بلڈ آورٹ میں آتا ہے تو وہ سب میں پہلے کارونیر آٹریس کے مدد سے جو ہے ہارٹ کو خود جاتا ہے that is کارونیر سرکولیشن اور ایک ہوتا ہے پرمونیر سرکولیشن پرمونیر سرکولیشن میں جب بلڈ جو ہے ہارٹ کے پاس سے لنگ کے پاس آتا ہے اور لنگ کے پاس سے ہارٹ ہو جاتا ہے پرمونیر آٹر ہے پرمونیر وینس that is called پرمونیر سرکولیشن for the purification of blood so friends ایسے تین پرکار کے سرکولیشن اپنے بڈی میں ہوتے ہیں اور تینوں پرکار کے سرکولیشن میں اگر کوئی بھی سرکولیشن ہمپر ہو جائے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹس بڈی پہ ہوتا ہے دوستو جیسا ہی بلڈ فلو ہوتے رہتا ہے بلڈ پریشر کا آپ کو پتا ہے that is it is a it is a pressure exerted on the lateral vessels of the heart pressure جو ہے lateral vessels کے اوپر جو pressure ہوتا ہے اسے بہت بلڈ پریشر کہتے ہیں اندر ایک ایمپلس پہتا ہوتا ہے friends جس کو ہم کہتے ہیں ایمپلس جو ہے heart کے اندر جو کاریک سیکل ہوتی ہے جس کو آپ پھلتے ہیں ریلیکسیشن کونٹریکشن ریلیکسیشن ریلیکسیشن کونٹریکٹ ہوتا ہے پھر ریلیکس ہوتا ہے that is done تو ایک کاریک سیکل ایمپلس ایمپلس جو ہے پہلے ایسے نوڈ کے پاس ایمپلس جنریٹ ہوتی ہے پھر وہ ایمپلس کی پاس جاتی ہے ایمپلس جنریٹ ہوتا ہے بندل آفیس اور بندل آفیس سہو پرکنجا میں ایسے یمپلس ایسے ریلیکسیشن ہوتی ہے جو ہارٹ پیٹ ہوتا ہے ایک کارڈیک سائیکل جو ہوتی ہے کچھ جو ٹائم لگتا ہے پوائنٹ ایٹ سیکنڈ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کارڈیک کا پورا ریدم ہے یہ جب تک کارڈیک ہمارے باڈی میں ایک ایسا اورگن ہے کارڈیک جس کو ہم کبھی بھی جو ہے ریلیکس سیکشن نہیں دے سکتے وہ کنٹینیوز 24-7 ڈراؤوٹ ڈا لائف یہ چلتا ہے رہتا ہے ایفرٹس دوستوں اب بات کریں گے what is the rhythm rhythm کے بارے میں ہم نے بات کی ابھی دوستوں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بابا بیٹس heartbeats ابھی ایک بات کریں گے کہ heartbeats normal heartbeats کتا ہے ایک ویکتی کے 72 ہم کہتا ہے heartbeats per minute but normal heartbeats 90 to 100 or 60 to 100 60 to 90 minimum 60 to 100 یہ جو ہے ہارٹ بیٹ نارمل سمجھ سکتے ہیں ابھی ہاں بھی میں پتا تا ہوں ابھی جب ہارٹ بیٹ بیلو 60 ہوتا ہے ہارٹ بیٹ بیلو 60 اس کو برائیڈ کر دیا اگر ساٹ سے نیچے ہارٹ بیٹ ہو تو اس کو ہم برائیڈ کر دیا اور ہارٹ بیٹ آب وہ ہنڈڈ اس کو برائیڈ کر دیا تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا فرینڈز کی جو 70 سے 60 کے بیچ میں جو ہارٹ بیٹ ہوتا ہے اس کو ہم بلتے ہیں قالت visionary مطلب وہ جو برائیڈ کر دیا ہے 50 سے 60 سے 50 تک بھی ہم پکڑی گے تو بہت ساٹ سے اس سے پاہیڈ کر دیا تو وہ برائیڈ کر دیا نارمال ہوتا ہے تو ایسے ہی فرینڈز ہم اگر پکڑیں گے 80 سے 100 کے بیچ میں جو تاکی کر دیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ساٹ کی کر دیا تو اس کنڈیشن میں یہ جو تاکی کر دیا یہ نارمال تاکی کر دیا ہوتا ہے مطلب فرینڈز tachycardia when we we ll call it that sinus rhythm when PBO is following by QRS complex and on a normal regular interval and there is no elongation PR intervals or QR intervals that is called sinus rhythm resonate below 50 and below 60 is called bradycardia and 100 is called tachycardia تو یہ heart rate کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے ابھی میں آپ کو کچھ rhythms کے بارے میں بتاؤں گا تو rhythm جو ہے ہمارے پاس ہمم بات کریں گے تو اس کو پلتے ہیں heart block پرس ڈگری heart block سیکنڈ ڈگری heart block اور تھرڈ ڈگری heart block تو پرس ڈگری میں جو ہے PR interval is slightly elongated اور سیکنڈ ڈگری میں PR interval جو ہے پڑھتا ہے اور تھرڈ ڈگری میں جو ہے پی اور کیوارس کمپلیکس پیوے اور کیوارس کمپلیکس میں کوئی سمبن نہیں ہوتا اس کو بلتے ہیں ہم کمپلیٹ ہارڈ بلوک بٹ ہم آئیں گے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے پر ایڈی کا رڈیا ہے جب پیشنس کو ہوتا ہے تو ہم اس کا بیسٹ چائز آف ٹریٹمیٹ اس ایٹرابین اور تیمپراری پیسنگ کے بھی کبھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم آپ پر پر مرنٹ پیس میکر بھی لگا دیتے ہیں ہمیں اس کا رقم ہے اس کا ارتعام چائز م 힘들ے میں پہ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے آٹریل فبرلảiشن اٹریل فبرلیشن اور آٹریل فلителя جو ہے اس کو بھی کرتے ہیں سپرا رہِ ٹکی کردھے ہی میں ایک پرکار آتا ہے ایٹریم اور وینترکل کے بیچ میں اور دوسرا ہے وینترکلر تیکی کردھے ہی اور وینترکلر فیبریلیشن تو اسمیں جو ہے وینترکل راپریلیشن در اپ Riveraٹیل فیبریلیشن جو ہے یہ ایک لہرہ لہی ریدم ہے اس میں پیویا جو ہے کیونس کا فالcies پر فعلو ہوتی ہے ایٹریف صدرتر میں جات ٹوٹ لائک ایک ریدم ہوتی ہے فرنس تو یہ جو ہے یہ ریدم کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اٹر فیبریشن ہو اس کو ہم جو ہے انٹی ایریدمنٹ دیکھر وہاں پہ سیدر کر سکتے ہیں اب آئیں گے فرنس ہم سپرا ہنٹی کے لئے ٹیکی کر دیا میں ہم ایڈینو سینس یہ انجیکشن دیتے ہیں وہاں پر اور اس سے وہ جو ہے ریدم ٹیک ہو سکتے ہیں فرنس اب ہم آئیں گے فرنس ونٹی کے لئے ٹیک کر دیا ہے ونٹی کے لئے ٹیک لئے ٹیک کر دیا ہیں ایک ventricular tachycardia plus pulse مطلعہ پلس کے ساتھ پلس پرزنٹ ہوتی ہے جب پیشنٹ میں اس کو ventricular tachycardia مونیٹر کے اوپر پی ویو اپسینٹ ہے وہاں پر اور صرف ہمپی قرص کامپلیکس ہے that is ventricular tachycardia ventricular fibrillation میں بھی جو ہے پی ویو اپسینٹ ہوتا ہے اور جو ریدم ہے وہ irregular ہوتا ہے پھر اس میں چکت اور سے دی پوائنٹ بھی راتا ہے جس میں ریدم جو ہے ایک دم ایک دم ایر ریگلار ٹوٹل ایرگلار ٹیپ ہوتی ہے اور دوسرا ایک ٹائپ ہے جس میں ہم بولتے ہیں اس میں دیکھ ریدم رہتی ہے with pulse and without pulse with pulse میں فرینٹس اس میں جو ہے ventricular tachycardia ہے ventricular ventricular tachycardia بھی ہے وہ ventricular fibrillation بھی ہے اور without pulse میں بھی ventricular tachycardia ventricular fibrillation اور دوسری دو ریدم ہے systole assistole اور pulseless elliptical activity اس میں دو ریدم میں شاک دیتے ہیں that is ventricular tachycardia ventricular fibrillation without pulse اور دو ریدم میں شاک نہیں ہے that's as assistole اور pulseless elliptical activity first تو جب پی ویوریس کمپلیکس سے فالو نہیں ہوتا تو اس کو ہم ventricular tachycardia کہتے ہیں پھر اس یہ تو اب بات کو جان چکے ہیں جب فرینٹس میں آپ کو بتاؤں گا کی ventricular tachycardia with pulse ہے ventricular fibrillation with pulse ہے تو اس کنڈیشن میں جیسا میں نے ایٹریل ٹاک ہم وہاں پر جائے سکتے ہیں انجیکشن امدرون برینڈ نمیس انجیکشن کیڈرون it is nearly 3 cc of ampoule and it is nearly 150 mg means 1 cc is equal to 50 mg تو ہم جب پلس ventricular tachycardia with pulse ہے تو وہاں پر ایک ایمپل دیں گے فرینٹس بٹ یہ ہی اگر سمجھو کردیکاریشٹ کا پروٹوکول ہے تو وہاں پر تھوڑا سا امدرون کا dose بدلتا ہے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے فرینٹس کہ جب pulse rate جو ہے above 150 above 130 above 120 above 160 جاتا ہے بات with pulse اس ٹیم پہ امدرون ہم دے سکتے ہیں اور without pulse ہے تو اس ٹیم پہ ہم شوق بھی دے سکتے ہیں دوستو یہ جو information تھی rhythms کی hope آپ کو اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو like کرو share کرو subscribe thank you thank you very much ویڈیو کو ویڈیو کو